آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا اس کا نام ہوگا عویس اس کا قبیلہ ہوگا مراد اس کی شاخ ہوگی کرن اس کا رنگ ہوگا کالا قد ہوگا درمیانہ اور ایک سفید نشان اس کے جسم پر ہوگا جب وہ آئے تو تم اس سے دعا کرانا علی تو بھی کرانا عمر تو بھی کرانا اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ عویس جیسے دنیا بھر جائے تو عمر و علی کے ایک بدن کے بال کے برابر نہیں لیکن اس کے ذریعے سے ایک پیغام آگے پہنچانا تھا تو حضرت عمر و حضرت علی حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ عویس سے دعا کروائیں ہم صحابی وہ تابعی تو آپ نے فرمایا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ ہاتھ واپس خالی مڑتا ہی نہیں یہ پیغام پہنچانا تھا کہ ماں باپ کے آگے چھکو جس دیس میں آپ رہتے ہیں یہاں کام کی رفتار بہت تیز ہے ماں باپ اگر موجود ہیں تو کم ہی کچھ نصیب والے ہیں جن کو کچھ اولاد کی خدمت ملتی ہے ورنہ دیواروں کے ساتھ ہی زندگی گزر رہی ہوتی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ہر سال حج کرتے تھے ہر سال ان کو ڈھڑواتے اب مجھے یہ نہیں پتا درمیان کہ کوئی سال ہوں گے کہ ایک سال آپ نے حج پر سارے حجی کٹھے کر لی ہے اپنے سامنے کا کھڑے ہو جاؤوے سب کھڑے کر لی ہے کہنے کہ بیٹھ جاؤ سارے یمن والے کھڑے رہو تو سارے بیٹھ گئے یمنی کھڑے رہے کہ سارے یمن والے بیٹھ جاؤ قبیلہ مراد والے کھڑے رہو تو سارے یمنی بیٹھ گئے مراد والے کھڑے رہے اس سال میں یمن گیا جماعت میں تو عویس کرنی کے گاؤں گیا ان کی جماعت پیدا ہوئے جو ان کا قبیلے کے لوگوں سے ملا اس علاقے سے گزرا دیکھا کہ اچھا یہاں وہ ہستی پیدا ہوئی تھی خوشک پہاڑ ہیں بلکل خوشک پہاڑ پھر آپ نے کہا مراد والے بیٹھ جاؤ قرن والے کھڑے رہو تو صرف ایک آدمی باقی بچے تو آپ نے اس سے پوچھا تم قرنی ہو کا جیاں عویس کو جانتے ہو کہ جانتوں میرا سگا بھتی جائے میرے بھائی کو بھٹا لیکن وہ تو تھوڑا پاگل سا ہے آپ اس کا کم پوچھ رہے ہیں تو عمر عزیلہ تعالیٰ نے رونے رکھے کہا وہ نہیں تو پاگل نظر آتا ہے پھر آپ نے پوچھا کدھر ہے آیا ہوا ہے حج میں ہے کہ جو اونٹ شرانے نکلا تھا عرفات کی طرف تو حیث عمر نے حضرت علی کو ساتھ لیا وہ دوڑ لگائی اور پہنچے عرفات کی طرف تو دیکھا تو ایک آدمی ایک کیکر کے درخت کے نیچے نفل پڑ رہا اور اونٹ اس کے چاروں طرف چر رہے ہیں تو یہ دونوں حضرات بیٹھ گئے تو انہوں نے عویس نے محسوس کیا کچھ آگئے لوگ مختصر کر دی سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھئی کہا جی مزدور ہوں کہا تیرا نام کیا ہے کہا جی اللہ کا بندہ کہا بھئے ہم سارے کے بندے ہیں میں پوچھ رہا ہوں جو نام تیری ماں نے تیرا رکھا وہ کیا ہے تو وہ پہچانتا نہیں تھا کہ عمر کون ہے علی کون ہے وہ تو پہلی دفعہ حجبہ تھا وہ کہنے لگا تم کون ہو میرا انٹرویو کرنے والے انٹرویو تو میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں میں کہا تم کون ہو میرا پوچھنے والے تو حضرت علی بولے یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب پھر وہ ایسے ایک دم کھبر آئے دونوں کو سلام کیا میں مذرچاتا ہوں میں نے پہچانا نہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا برمنگم والوں کو پیغام پہنچے کہ ماں کی خدمت کیسے کی جاتا کہ عمر جیسا ہاتھ اٹھوا رہا ہے علی جیسا علی جیسا تو وہ کہنے کہ میں آپ کے لئے کیسے ہاتھ اٹھاؤں میں میری اوقات ہے کہ میں آپ کے لئے دعا کروں کہا ہاں ہمیں ہمارے نبی کا حکم تھا کہ عویس آئے تو اس سے دعا کروانی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ہاتھ خالی نہیں آتے کس وجہ سے تحجد جہاد تبلیغ ذکر تلاوت تسبیح حج عمرے نمازیں روزے ذکر تلاوت کس وجہ سے نہیں ان میں سے ایک وجہ بھی نہیں ماں کی خدمت کی وجہ سے پھر ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ لوگ جب جنت میں چلیں گے تو عویس بھی چلے گا جب جنت کے دروازے پر پہنچے گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عویس کو روک لو باقی کو جانت تو عویس گھبرا جائیں گے کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھائر جاؤ جانت جانت ہاں بھائی اب یہ سامنے جہنم کے لوگ کھڑے ہوئے تو شفاعت کر تیری تفیل لاکھوں انسانوں کو جنت میں ڈا دو تجھے اس لئے روکا ہے کہ تُو شفاعت کر جدر تیری انگلی اٹھتی جائے گی ان کے لئے جنت لکھتی چلی جائے گی ان کے لئے جنت لکھتا چلا جاؤں گا جدر جدر تو انگلی اٹھایا گی صرف پونڈی سب کچھ نہیں مائیں بھی بہت کچھ ہیں صرف پونڈی سب کچھ نہیں ہے باپ بہت کچھ ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تیرے آنچل کی تھنڈی ہوا چاہیے لوری گاہ گاہ کے مجھ کو سلاتی ہے تو مسکرا کر سویر جگاتی ہے تو مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تیرے ممتا کے سائے میں پھولو پھلو تھام کر تیری اونگلی میں بڑھتا چنوں آس راب بس تیرے پیار کا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تیری خدمت سے دنیا میں عظمت میری تیرے خدموں کے نیچے ہے جنت میری عمر بھر سر پسایا تیرا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے مجھabenی تیری دعا چاہیے agu上 پیاری ماں مجھے مجھے پیاری تا vyš drawn قبول مجھے پیاری پیاری نمجھے مجھے